یہ میں بولنا چاہتا ہوں جو پرانے سیاستدان تھے اب بھی آپ ان کا اگر ساتھ دیں گے پھر ہم سے زیادہ بے وکوف لوگ نہیں ہیں اس دنیا میں کیونکہ انہوں نے بالکل بھی ڈیولپمنٹ نہیں کی کشمیر میں انہوں نے یوہوں کو ہمیشہ ایک ڈیلیما میں رکھا ایک الگ چیز میں رکھا لوگ ان کے یہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے کتنے یوہوں گے جن کو جوب کا آشواسن دے کر ان کے پیسے کھائے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مطلب گر اجھاڑا گیا باقی چ چیزیں کی گئی وہ آج کی سرکار میں نہیں ہوگا دیکھیں بائی صاحب جیسے بول رہے ہیں میں ان کا ایک کاؤنٹر کروں گا یہ بول رہے ہیں کی مطلب یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی یوہوں کے لیے مطلب یہ بے روزگاری ختم نہیں ہوئی باقی چیزیں ٹھیک ہے مطلب کسی ہاتھ تک مطلب یہ بھی کسی ہاتھ تک یہ صحیح ہے لیکن یہ چیز بھی ہے کی مطلب جو گولڈن کارڈ ملا ہے جو پی ایکچوال میں سکیم ساری پتہ نہیں ہے لوگوں کو اس وقت کلیئر نہیں ہے گولڈن کارڈ والا جو ہے مطلب پانچ لاکھ اس میں مطلب مل رہا ہے ہر ایک ہاؤسپٹل میں جس ہاؤسپٹل میں نہیں لے رہے ہیں آپ ایک بار جا کے سی ایم او کے پاس اس کی کمپلین کریں وہ ہاؤسپٹل ہی سیز ہو جائے گا ابھی میں آپ کے پاس بھی آوں گا وہ ہو رہا ہے ہر ایک ہاؤسپٹل میں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا وہ گورمیٹ سیکٹر ہے ہر ایک اینگل میں گولڈن کارڈ کا جو ہے وہ کلیم ہو رہا ہے پرسو پچھلے دنوں ایک ویکتی کو ایک ویکتی کو چار سٹنڈ ڈالنے تھے ٹھیک تین کی عنومتی گولڈن کارڈ پہ تھی تین سٹنڈ کی ایک سٹنڈ کی نہیں تھی لیکن وہ بلو پورٹی لائن پہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سی ایم او سے بات کر کے ہم نے خود بات کر کے چار سٹنڈ اس پہ پڑے ٹھیک اور مفت پڑے بلکل اس کو کوئی خرچہ نہیں ہوا اس چیز پہ اب اس سے زیادہ مطلب کیا کر سکتے ہیں اب یہ چیز ہے کہ آگے آگے ڈیلیفمنٹ ٹھنگز آئیں گی پی ایم ای جی پی وائی کی سکیمز ہیں جو کی بیس لاکھ یوہوں کو پروائیڈ کر رہی ہے اس ٹائم پہ بھی جہاں پہ نہیں کر رہی ہے آپ آئیے ڈی سی کے پاس ہاں وہ ایک مطلب فورٹین وری آپ ائرز بول رہے ہیں باقی چیزیں پی ایم ای جی پی وائی کی سکیم ہے اس وقت بھی بیس لاکھ روپے میرے اپنے لڑکے ہیں پندرہ بیس لڑکے ہیں جن کے پاس گزارا نہیں تھا ان کو اس میں ملا بیس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے چالیس پرسنٹ اس پر سبسٹی آپ کو مل رہی ہے اس سے آپ مطلب اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکتے ہیں ہاں ایک اچھا چاہیے ایک ہنر چاہیے روزگار ایک پرسون لڑکا جو وہیں پہ مودی جی کے پروگرام میں تھا بی کیپنگ ان سے سٹارٹ کی اس وقت وہ ایک لاکھ روپے پرتی مہینہ کما رہا ہے ایک لاکھ روپے ایک ویلیو رکھتا ہے شپین کا لڑکا گاؤں جب وہ کما سکتا ہے ہم کیوں نہیں کما سکتے ایک چیز ہے کہ ایک چیز اپنے مائنڈ میں لانا ہے کہ ہمیں کرنا ہے جس دن ہم نے یہ اپنے مائنڈ میں لائے ہم کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے یہ چیز ہے یہ میں بولنا چاہتا ہوں جو پرانے سیاستدان تھے اب بھی آپ ان کا اگر ساتھ دیں گے پھر ہم سے زیادہ بے وکوف لوگ نہیں ہیں اس دنیا میں کیونکہ انہوں نے بالکل بھی ڈیولپمنٹ نہیں کی کشمیر میں انہوں نے یوں کو ہمیشہ ایک ڈیلیما میں رکھا ایک ایک الگ چیز میں رکھا لوگوں کے یہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے کتنے یوہ ہوں گے جن کو جوب کا آشواسن دے کر ان کے پیسے کھائے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مطلب گھر اجھاڑا گیا باقی چیزیں کی گئی وہ آج کی سرکار میں نہیں ہوگا آج کی سرکار میں یہ چیز بھی ہے کہ کہیں پہ آپ جائیں گے پرسو ہی ایک مطلب اچھے آفیسر کو مطلب ایک ہائی کلاس آفیسر کو پانچ ہزار روپے کی رشوت پہ انٹی کرپشن بیاروں نے پکڑا اور اس وقت بھی ہر ایک آفیسر ڈرتا ہے رشوت لینے سے وہ اس گورمیٹ کا اب جب آپ کی اپنی گورمیٹ رشوت لے گی تو ابھی ویسی آفیسر نہیں دور پسند نہیں ہے بیسیکلی دیکھیں یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں انہیں مطلب یہ چیز ہے اس وقت یوہ ہوں کو ایک میں 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 آپ آپ یہ جو ہیں یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں ایسا کوئی مدانی ہے کہ یہ ہم سے الگ ہیں یہ چیز ہے یہ بول رہے ہیں میں بھی نیشنلیس تھوڑ کا ہوں ترنگا میں بھی اٹھا رہا ہوں لیکن ان کا اس وقت یہ مدہ ہے گورمیٹ کے ساتھ کی بے روزگاری ہے اور پرائزز تھوڑے ہائی ہیں لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں گورمیٹ سے کہ مطلب وہ ان سب چیزوں پہ یہ کریں گے گور و فکر کریں گے اور ان سب چیزوں کو ایک اس میں لاکے پلیٹ فارم پہ لاکے اس پہ ایک یوجنا بنائیں گے تاکہ ان جیسے یوہوں کو بھی روزگار ملے اور جو یہاں پہ اس وقت ہائی پرائزز ہے اس وقت وہ بھی ایک لو ہو جائے ہے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا لاب ملے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا دیکھیں جب ہم 24 کے چناؤ کی بات کرتے ہیں تو ایک اور جہاں انڈیا لائنس ہے جس میں موڈی جین کا نیتر تو کر رہے ہیں دوسری اور ایک انڈیا لائنس بنا گیا ہے جس میں راحول گاندی ارین کجریوال ممتہ بندر جی ایم کے سٹالین بڑے بڑے کچھ نیتا ہے اس میں ان کا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو سرکار ہیں موڈی سرکار جو ہیں موڈی کے راجہ بیٹھے ہوئے راجہ کی جان جو ہے یہ ایڈی میٹ کی ہوئی ہے سی بی آئی میٹ کی ہوئی ہے جتنے بھی ایسے کچھ سنستائیں ان کا دورپیوں کیا جا رہا ہے جو بھاجپا میں شامل ہوتا ہے اس پر ایڈی کی ریڈ نہیں پڑتی جو ویپکس کا نیتا ہوتا ہے اس پر ایڈی کی ریڈ پڑتی ہے اس طرقے سے دیکھیں بھائی صاحب جن جن نیتاؤں نے کرپشن کی ہے ان کو ابھی ویسی پکڑا جائے گا ان کو چھوڑا جائے گا نہیں چاہے ہاں ٹھیک ہے مطبع یہ بول رہے ہیں ہم ہم کسی چیز پہ ہم کسی نیتا کی بات نہیں کریں گے میں نے بولا جس جس نیتا نے کرپشن کی ہے جس جس نیتا کا ریڈ آر میں نام ہے اس کو پکڑا جائے گا اس کو سلاخوں کے پیچھے دکیلا جائے گا کیونکہ یہ کسی کا پیسہ نہیں ہے گورمیٹ کا پیسہ خود کا نہیں ہوتا لوگ ٹیکس برتے ہیں پھر گورمیٹ کے پاس پیسہ آتا ہے تو ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم عام لوگ ہیں ہماری آواز ہے ہم آگے تک جائیں گے ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے کوئی بھی ہمارے پیسہ کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور یہ یہاں بھی ہوگا چاہے تامل نادو کا ہوگا وہ بھی کرے گا چاہے ممبئی کا یوت ہوگا وہ بھی کرے گا چاہے دلی کا یوت ہوگا وہ بھی کرے گا اور کشمیر کا یوت ہوگا وہ بھی کرے گا یہ بھاجبہ جی اور موڈی بار بار یہ کہتے ہیں کہ چار سو پار کا اکڑا ہونے والا ہے ہمارا راحول گاندھی پہلے بھار جڑو یاترا پھر بھار جڑو نیا یاترا کرے لگاتار جنتا سے بات کر رہے ہیں وہ اور بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جنت کی بات کرتا ہوں موڈی جی ریڈیو پہ آکے مند کی بات کرتے ہیں یہ ہم دونوں میں ڈیفرینس ہے تو آپ کیسے یہ چار سو کے پار آکڑے کی مطلب دیکھیں چار سو کا پار جو آکڑا ہے یہ ہوگا اور بھی ویسی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کس وجہ سے ہوگا یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ کھلاسہ کروں گا کیونکہ کوئی چیز بولنے سے نہیں ہوتی کرنے سے ہوتی ہے بی پی ایل والے جتنے بھی ہیں یہاں پہ اس وقت ان کو راشن مل رہا ہے لوکاشٹ کے لوگ جو ہیں راشن آ رہا ہے ہاں کسی کسی کو اگر لاب نہیں ہوا وہ اس پہ مطلب ہم ہر ایک کا نہیں بول سکتے کہ ہر ایک کو لاب ہو رہا ہے لیکن ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا لاب ہوا ہے تین ہزار ان کو ایکاؤنٹ میں آ رہے ہیں مطلب ہمارے پاس لسٹ ہے بھائی صاحب ہزاروں کے سنکھیا میں وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا لاب اٹھا رہے ہیں گولڈن کارڈ کا لاب اٹھایا ہے مر کا کہنا ہے کہ نہ راشن مل رہا ہے نہ کوئی لاب مل رہا ہے آپ خود ہی اپنی سٹیٹمنٹ مد بتاؤ بھائی دیکھو میری بات یہ لوگ کہہ رہے تھا کوئی پی ایم جی وائی سکیم یہ تو پہلے بھی تھی کیا آپ کو نہیں پتا آپ لوگ کو میٹری کے لیول پر لون دیا جاتا تھا لون دیا جاتا تھا اس سے پہلے بھی آج بھی وہی دے رہے ہیں تو کیا بات ہے کیا بدلہ ہے یہ تو کہہ رہے پہلے سے وہ چیزیں دیں آج بھی کس کو تھا امپلیمنٹیشن کہاں تھی بھائی صاحب امپلیمنٹیشن کہاں تھی میں خود مطلب میں آپ کو بولوں گا میں 2013 سے سیاست میں آیا ہوں 2013 سے سیاست کر رہا ہوں 2013 سے یوت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں ہر ایک بندے کے ساتھ یہ نہیں کہ بھائی ہم اندر بیٹھ کے اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نہیں ہم روڈ پہ ہوتے ہیں عام جنتہ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہم نے سیکیورٹی کا کبھی کسی کو نہ مانگی ہے نہ مانگیں گے کبھی زندگی میں کیونکہ ہم عام جنتہ خود کو مانتے ہیں ہم عام جنتہ ہیں اب یہ چیز ہے یہ بول رہے ہیں مطلب آج نہیں مل رہا ہے تب امپلیمنٹیشن نہیں تھی آج امپلیمنٹیشن ہے اس وقت بہت ساری بہنیں ہیں جن کا فش فارم ہے جس کے پاس کاؤ فارم ہے جس کے پاس باقی چیزیں ہیں وہ کھول رہے ہیں لیکن اس کے لئے جانا ہے آپ کو محنت